موسیقی کے ہاف میں نے کرش کر کے رکھ لیا اور ہاف کو میں نے ثابت رکھ لیا تو اب یہ ہم بلینڈر میں جو چیزر ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ تو یہ دو چمچ کے قریب ہم نے اس میں شگر ایڈ کی ہے آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کم بھی ڈال سکتے ہیں اور جو بسکٹ میں نے پیکٹ میں سے بچائے تھے ہاف وہ میں اب بلینڈر میں ڈال دوں گی بہت زبدست قسم کا یہ میٹھا ہے گرمیوں میں بہت جلدی تیار ہونے والا ہے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور بڑوں کو بھی آپ کے مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو بھی سرف کر سکتی ہیں یہ جی میں نے فریش کریم کا جو پیکٹ تھا وہ بھی میں نے اب اس میں ڈال دیا بلینڈر میں بچے خاص طور پر جو آم شوک سے نہیں کھاتے تو میں اس طرح سے ان کو اس طرح کی ڈیزرٹ بنا کے آم کھلا سکتی ہیں تو یہ جی میں تھوڑا سا اس میں دودھ بلکہ یہ ایک کپ دودھ اس میں چلا جائے گا کریم بھی تھک ہوتی ہے اور بسکٹ کی وجہ سے وہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی تو اس میں میں نے اس لئے دودھ ایڈ کی ہے تاکہ وہ مکس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تھک نہ ہو تو تھوڑا سا میں اس میں ہاف پیکٹ کے کری میں رہ پاس اور کریم رکھا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو گرمیوں میں آم آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ غزائیت سے بھرپور ایک پھل ہے اور بچوں کے لئے خاص طور پر گروئنگ جو بچے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو ویسے تو بچے شوق سے کھاتے ہیں آم پھل ہی ایسا ہے جو بڑے چھوٹے سب شوق سے کھاتے ہیں لیکن کچھ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو اس کے لئے آپ اس طرح کی میٹھے بنا کے بچوں کو آم کے وہ آپ بچوں کو دے سکتی ہیں بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے تو بسکٹ میں نے اس میں کینڈی یوز کیا ہے آپ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دوسرا بسکٹی یوز کر سکتی ہیں جو کہ آپ کو پسند ہو لیکن کینڈی کے ساتھ آموں کا کمبینیشن بہت ہی زبردست لگتا ہے تو ایک دفعہ آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ مکسچر میرا آپ ریڈی ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں باؤل میں ٹرے میں مینگوز جو کیوبز میں کٹے ہوئے تھے ان کی ایک لیئر لگا لوں گی اس کے اوپر ہم یہ سارا مکسچر ڈال دیں گے میری ٹرے جو ہے وہ تھوڑی اتنی زیادہ جو ہے وہ گہری نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو ایک ایک لیئر لگا کے دکھا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے مینگو جو کیوبز سے وہ ڈال دیں اس کے اوپر میں یہ سارا مکسچر ڈال دوں گی اور سب سے اوپر اب ہم یہ جو بسکٹ کرش کیے ہوئے تھے ان کی لیئر لگا دیں گے اور یہ جو بسکٹ ان کو سب سے پہلے میں کناروں جو اس کی سائٹس ہیں ان کو کور کر کے اس کے بعد پھر میں اس کو پوری اوپر لیئر لگا دوں گی تو یہ جو ہے تھنڈا اچھا لگتا ہے اس کو آپ نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ کو فریج میں اس کو رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور اس کی کریم وغیرہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں تو یہ جی فائنل لک ہے ہماری ڈش کی آپ اس کی اپنے حساب سے بھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں بہت ہی زبدیس ڈش ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک